solubility and solute solvent interactions کی بات کرتے ہیں جی یہاں پر solubility چونکہ ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں لیکن ہم تھوڑا سائز میں بریف جائیں گے جہاں پر ہم نے solute اور solute کی interactions کے بارے میں جی بتانا ہے ٹھیک ہے تو solubility کے لیے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے solute solvent کی interaction جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ important ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس solute جو ہے وہ less quantity میں ہوتا ہے اور solute جو ہے وہ more quantity میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب solute نے solvent کے اندر dissolve ہونا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ soluble ہو گیا اس کے اندر ٹھیک ہے اسی کو ہم solubility کہتے ہیں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ number of grams dissolvent 100 gram of solvent تاکہ اس کا کیا بن جائے saturated solution بن جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ایک ڈائیگرام سے دیوئی ہے جس کے اندر یہاں تک یہ جو ہم نے explain کیا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا different color سے شکریں یہ جو ہم نے دکھایا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم explain کریں تو یہ ساری جو ہے وہ sodium chloride کی ایک crystal پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے sodium chloride جس طرح ہم نمک جو ہے وہ آم use میں لے کر آتے ہیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ sodium ہے اس کے بعد یہ chloride ہے بڑا والا آئین نیگٹیو جس کے اوپر چارج ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیگٹیو سائن لگاوا ہے یہاں پر بھی ہم show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے جو ہے وہ ہمیں کیا show کر رہا ہے کہ ایک نیگٹیو آئین ہوتا ہے اور ایک positive پھر ایک نیگٹیو آئین ہوتا ہے اور ایک پھر positive ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی یہ ہم نے water ڈالا یہ جو purple کلر کا ہمیں نظر آ رہا جی اس میں کیا ہے یہ H ہیں دو white کلر میں اور ایک oxygen جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح سے اس کے اندر soluble ہوا یہ before solubility ہے اور یہ after solubility ہے تو solute solvent interaction کی بات کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے جو بات سمجھنی ہے وہ کیا ہے جی ہمیں یہ سمجھن ہے کہ جو ہمارے پاس solute particles ہیں انہوں نے کیا ہونا ہے انہوں نے separate ہونا ہے ٹھیک ہے solute یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں جی p a r t i c l e s particles جو بھی ہمارے پاس موجود ہے solute particles کون کون سے ہیں جیسے ایک sodium ہے اور ایک chloride ہے ٹھیک ہے ان دونوں نے separate ہو جانا ہے ایک دوسرے سے الیدہ ہو جانا ہے جیسے sodium یہ yellow color میں ہمیں نظر آ رہا تھا یہ یہاں پر الیدہ ہو گیا ہے اور یہاں پر chloride جو ہے وہ separate ہو گیا ہے تو ہم پہلی جو اس میں condition اپلائے کرتے ہیں solubility کے لیے اور انٹریکشن کو study کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں ہمارے پاس solute جو ہے وہ اس نے کیا ہونا جی ان کے پارٹیکل نے کیا ہونا ہے بیسیکلی فرسٹ فال سیپریٹ ہونا اس کے بعد اب ظاہر ہے solونٹ بھی موجود ہے ٹھیک ہے solونٹ جو ہے وہ کیا ہوگا ہمارے پاس وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہوگا جی اس کے پارٹیکلز بھی آپس میں کیا ہوں گے وہ پروائیڈ کریں گے وہ بھی سیپریٹ ہوں گے لیکن کیا کریں گے as a hole اس کو space provide کریں گے وہ as کس طرح سے separate ہوں گے solute یہاں پر ہم sorry solvent کی بات کریں solvent جو ہے وہ کیا ہوگا وہ بھی separate ہوگا یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی must separate ٹھیک ہے اس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ہم بات کرتے ہیں جب water کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس polar solvent ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں second لکھنا چاہیے جی polar solvent ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر h جو ہے اگر ہم یوں لکھے اور oxygen یوں ہے اور اس طرح سے h یہاں پر ہے یہ negatively ہم کہتے ہیں partially negative ہوتا ہے یہ partially positive ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے h نے attract کیا ہوتا ہے اس طرح سے ان کے اندر کیا موجود ہوتی ہے hydrogen bonding موجود ہوتی ہے اس얼ی کے کوotی موجود ہوتی ہے اس لئے یہ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کا قریب آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ایک کسرے کے قریب آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے separate کرنا ہے تاہ جڈب ہی تو ہمارے پاس کیا ہوگی solubility جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں گے ان کی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ solvent بھی آپس میں separate ہو یعنی کہ یہ پوری کی پوری entity جو ہے یہ separate ہو اور یہ والی separate ہو جائے تاکہ بیچ میں کیا create ہو جی space بنے کس کے لیے space بنے وہ جو ہمارے پاس solute particles تھے ان کے لیے کیا بنے جی ان کے لیے space provide ہو جائے تاکہ وہ وہاں پر آکے accommodate ہو جائے وہاں پر آ جائے اور third جو ہم بات کریں گے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی وہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس solute اور solvent particle نے attract ہو جانا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر solute particles اس کو ہم یہاں پر لے آتے ہیں solute particles اور ساتھ میں جو ہمارے پاس solvent ہے ان دونوں نے آپس میں کیا ہو جانا attract ہو کے mix up ہو جانا تو ہم یہاں پر اس کو بھی لے آتے ہیں solute particles اور ساتھ میں جو ہمارے پاس کیا ہے جی solvent یہاں پر ہم درمیان میں ایک سلیش لگا دیتے ہیں اور ان دونوں نے کیا ہو جانا ہے mix up ہو جانا ہے ٹھیک ہے mix up کیسے ہونا ہے جب ایک دوشے کو یہ کیا کریں گے جی attract کریں گے اور کیا ہو جانا ہے انہوں نے attract ہوتے ہوئے mixing کا پروسس دے دینا اور ہم کہیں گے یہ ان کی دونوں کی جو ہے وہ solubility ہم نے یہاں سے دیکھ لے تو یہ بسکلی تین ہمارے پاس پروسس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو solute particles علیدہ علیدہ ہوں گے پھر solvent کی entities علیدہ علیدہ ہوں گے تاکہ بیچ میں space بنیں اور space بننے کے بعد particles وہ جو solute کے تھے وہ ان کے درمیان میں آ سکیں تو اس طرح سے solute solvent کی interaction جو ہے وہ کیا ہو جائے گی ہمارے پاس attract ہوتے ہوئے ایک دوشے میں وہ کیا ہو جائیں گے جی mix up ہو جائیں گے اب یہ بیسکلی سارا کا سارا process جو ہے وہ دو ہمارے پاس main factors کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ionic compound ہے NaCl ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے solute solute interaction موجود ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں میں electrostatic NaCl میں کیا موجود ہے جی electrostatic force جو ہے وہ ions کے درمیان جو ہے موجود ہے جو ہر ایک positive ion کو negative ion کے قریب کرتا ہے یا کھینچ کے رکھتا ہے یہ والی interaction ہمارے پاس کیا ہوجائیں جی کم ہو جائیں ٹھیک ہے ہم کہہ سکتا ہیں کہ اگر یہ less ہو جائیں ٹھیک ہے اور solute جو solute interaction ہے وہ زیادہ ہو جائے یہاں پر ہم لے آتا ہین te solute solvent interaction جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں ہائر ہو جائیں یہاں پر solute کا ہم نے e نہیں لکھا یہاں پر ہم اس کو mention کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ solute solvent کی impression اگر ہمارے پاس کیا ہو جائیں زیادہ ہو جائیں یعنی کہ پانی جو نمک کو اپنے اندر dissolve کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو impression بنا رہا ہے یہ والی impression strong ہو رہی ہے یہ high ہو رہی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر strong کا word ہم use کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ solubility اکر ہوگی otherwise یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ solution جو ہے وہ بن جائے گا otherwise solution نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس main factor سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس یہ ہے کہ solute solute interaction کے اوپر غالب کس نے آ جانا ہے یا کس کی dominance ہمیں نظر آئے گی کون سی چیز dominant ہو جائے گی وہ ہوگی solute solvent interaction یعنی کہ ncl کو پانی جو اپنے اندر dissolve کر رہا تھا اب وہ جو نئی والی forces بن گئے وہ زیادہ strong ہے as compared to اس کی solute کی اپنے درمیان میں جو interaction تھی یعنی کہ n ایک کو جو cl کھینچ رہا تھا وہ interaction اب weak ہو گئی ہے وہ کم ہو گئی ہے وہ less ہو گئی ہے اور solute نے جو اس کو گھیر لیا اپنے آس پاس یہ interaction جو اب strong ہو گئی ہے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی solution بھڑ جائے گا اب جو بھی chemicals یا جو بھی ہمارے پاس compounds ہوں گے وہ اس طرح کی interaction اگر high کر کے ہمیں دیکھیں دیں گے یا strong ہوں گی ان میں solute solvent interaction تو ان میں solution بن جائے گا otherwise solution نہیں بنے گا ٹھیک ہے جیسے اگر ہم non polar کی اگر بات کریں تو non polar کی اپنے اندر جو ہم کہتے ہیں solute solute interaction ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی high ہوتی ہے جیسے paint کی اگر ہم بات کر دیں ٹھیک ہے ان میں جو ہے وہ یہ والی force زیادہ ہوگی ٹھیک ہے paint کی ہم یہاں پر بات کر دیں solute solute interaction زیادہ ہوتی ہے as compared to solute solvent جب solvent ہم کیا use کر رہے ہوں جی water use کر رہے ہوں تو اس case میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہمارے پاس solution جو ہے وہ نہیں بنائے گا اس کا solution پانی کے اندر نہیں بنے گا تو یہی ہے جی ہمارے پاس solute solvent interaction یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو positive part تھا sodium اس کو oxygen جو کہ negative part ہوتا ہے partially negative part ہوتا ہے اس نے مضبوطی سے گھیر لیا ہے اور اسی طرح سے chloride جو کہ negative charge تھا اس کو سارے کے سارے hydrogen ہم دیکھ رہے ہیں water کے اس نے surround کر لیا اور ان کے درمیان میں interaction جو ہے وہ strong ہو گئی ہے اور اس طرح سے ہمارا solution جو ہے وہ prepare ہو گیا تو یہ ہے جی solubility and solute solvent interaction basically solute particle نے separate ہونا ہے solvent نے separate ہونا ہے ان کی mixing ہو جائے گی اور attraction ہوگی تو solution ہمارے پاس جو ہے وہ prepare ہو جائے گا اور solute solute interaction جو ہے وہ کم ہونے چاہیے اور solute solvent interaction جو ہے وہ higher ہوں گی تو ہمارے پاس جو ہے وہ solution بن جائے گا بہترال Zیدrol بہترال لئے